آج در دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھیں ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مددہ لے کر کے آئیں وہ مددہ ہے کہ کیا اتر پردیش کے اندر کورونا کے نام پر بڑے بڑے گھوٹالے ہو رہے ہیں دراصل اس کو لے کر کے عام آدمی پارٹی کے اوفیشیل سوشل میڈیا پیج پر ایک باقاعدہ چارٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا ہے اور اس کو باقاعدہ فلوٹ کیا جا رہا ہے پورے سوشل میڈیا پر جس میں کئی سارے گھوٹالوں کی بات کی گئی ہے خاص طور سے اوکزی میٹر یعنی کہ جو اکسیجن کو میجرمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے تھرمومیٹر یا تھرمال اسکینر جو ہوتا ہے اس کے علاوہ انیلائزر اور کورونا کٹ کو لے کر کے جو دام لگائے گئے ہیں جو مارکیٹ کے اندر دام ہیں وہ کیا ہیں اور جو اتر پردیش سرکار خرید رہی ہے وہ کن داموں میں خرید رہی ہیں اس میں ایک بڑا جھول جھال ہے اور بڑا فرق نظر آتا ہے یعنی کہ جو مارکیٹ کے اندر جو قیمت ہے اس میں اور اتر پردیش سرکار جس قیمت پر خرید رہی ہے اس میں بہت بڑا انتر دکھائی دیتا ہے دراصل آم آدمی پارٹی کے جو پیج سے اس کو شیئر کیا گیا ہے اس میں خاص طور سے لکھا گیا ہے کہ یوگی کے کورونا وائرس گھوٹالے کا سچ اتر پردیش میں بہت بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے اس کے آپ گراف کو آپ دیکھیں جس میں باقاعدہ دیا گیا ہے کہ آگزی میٹر، تھرمومیٹر، انیلائزر اور کورونا کٹ کا دیا گیا ہے مارکیٹ پرائیس اور گورنمنٹ پرائیس جو اتر پردیش گورنمنٹ پے کر رہی ہے آگزی میٹر کی اگر بات کریں تو مارکیٹ پرائیس اس کا پانچ سو سے آٹھ سو روپے ہے لیکن اتر پردیش سرکار اس کو چار ہزار روپے کے قریب میں خرید رہی ہے تھرمومیٹر یا تھرمل اسکینر کی اگر بات کریں جو ٹیمپریچر میجر کرتا ہے اس طرح سے جو مشین گن ہوتی ہے آپ جسے دیکھ سکتے ہیں وہ عام طور پر ایک ہزار سے اٹھارہ سو کی رینج میں آپ کو مل جائے گی مارکیٹ میں لیکن اتر پردیش سرکار اس کو پانچ ہزار سے ساڑھ سات ہزار تک میں خرید رہی ہے اینلائزر کی اگر بات کریں تو ایک دشملہ چار پانچ لاکھ روپے کا خرید جا رہا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پیتالیس ہزار روپے کا مارکیٹ پرائز ہے لیکن اس کو سرکار تین لاکھ تیس ہزار روپے میں خرید رہی ہے جبکہ اگر کورونا کٹ کی بات کی جائے تو عام طور پر کورونا کٹ کی قیمت دھائی ہزار سے ساڑھ تین ہزار مارکیٹ کے اندر ہے لیکن سرکار اس کو دس ہزار پلس میں خرید رہی ہے اب سوال یہ بنتا ہے اس میں ساتھ میں نیچے ایک اور لائن لکھی گئے جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ گھوٹالہ کول گھوٹالے سے بھی بڑا ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی تک اتر پردیس سرکار کی طرف سے اس پر کوئی رییکشن نہیں آیا کسی طرح کی کوئی صفائی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایکشن لیا گیا ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو آنکڑے عام آدمی پارٹی سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں وہ آنکڑے کہیں نہ کہیں بڑے سوال کھڑے کرتے ہیں اور خاص طور سے پچھلے دنوں خود بی جے پی کے ودھائک نے بھی اس کو لے کر کے باقاعدہ آواز اٹھائی تھی کہ جو ڈسٹرک میجسٹریٹ ہیں جو ادھکاری ہیں وہ کورونا کٹ کو تین گناہ زیادہ داموں پر خرید رہے ہیں اس کو لے کر کے ایس آئی ٹی بھی بٹھائی گئی دو ادھکاریوں کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی معاملہ ایسا یہ سسپینڈ ہو جائیں گے بہال ہو جائیں گے پھر خرید فروق چلتی رہے گی لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آخر کیا کورونا کے ایسے حالات میں بھی سرکار کے اندر جو کھوٹالے ہو رہے ہیں ان کو آپ کتنی گمبھیرتہ سے دیکھتے ہیں آپ لوگ اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکسے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بوک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے لیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ